اسلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فاسٹر کا سلے بس چال رہا ہے اور چپٹر نمبر ٹین ہم کر رہے ہیں لیکچن نمبر ٹوانٹی سیکس تک ہم نے قویسٹن نمبر وان ٹو تھری سالف کیے تھے ٹین پوائنٹ فور کے اب یہ لیکچن نمبر وان ٹوانٹی سیون ہے اور ہم نے یہاں پہ قویسٹن نمبر فور اور فائف جو ہے وہ سالف کرنے ہیں تو بچو یہ جو قویسٹن نمبر فور اور فائف ہیں یہ ایمپورڈنٹ کوئسٹن ہے بلخصوص کوئسٹن نمبر فائف اس میں سے تھری پارٹس ہیں اور کوئی ایک پارٹ جو وہ ایز ای لانگ کوئسٹن آپ کا آ جاتا ہے تو لہٰذا اب آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے غور سے اور فارمولاز لیکچن نمبر وان ٹوانٹی سیکس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ فارمولاز میں نے وہی لکھے ہوئے ہیں ان کو میں نے چینج نہیں کیا کہ مطلب اگر پروڈکٹ کو سم یا ڈیفرنس میں لے جانا ہے تو فسٹ فور فارمولاز اور اگر سم یا ڈیفرنس کو پروڈکٹ میں لے جانا ہے تو سیکنڈ فور فارمولاز جو ہیں یہ استعمال ہوں گے اب یہ طریقہ کار امید ہے کہ آپ لوگ سیکھ چکے ہوں گے اس کے اوپر کوئسٹن نمبر وان ٹو اور تھری پر آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی تو وہی چیزیں ہم نے یہاں پہ کیا کرنی ہے استعمال کرنی ہے اب یہاں سے آگے چلتے ہیں اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی جانب تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ بنانی ہے زیرو کے ایکول تو بچو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کیا لکھا ہوئے قوس پی پلس قوس کیو یعنی ہم نے پہلے فارمولاز یوز کر لینا ہے فرسٹ ٹو ٹرمز پر اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سیکنڈ اور تھرڈ پہ بھی فارمولاز استعمال کر سکتے ہیں یہ فارمولاز نمبر تھری یعنی سم دیا ہوئے اس کو پرودکٹ میں لے جائیں گے تو مجھے سوٹ کر رہا ہے کہ microphone یہ پہلی دوڑر میں لے لوں تو میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں قوس ٹونٹی پلس قوس ہنڈرڈ ڈگری تو بچو یہ والا فارمولز میں یہاں پہ use کر لگا ہوں so this is 2 قوس ٹونٹی ڈگری پلس ہنڈرڈ ڈگری ڈیوائیڈ بائی 2 into قوس ٹونٹی ڈگری minus 100 degree divided by 2 plus ہو جائے گا آگے cos 140 degree یعنی یہ والا جو cos 140 ہے یہ as it is لکھا گیا اب آپ نے کرنی ہے جی ان کے simplification so this is cos 2 cos 20 degree plus 100 degree 120 ہوتا ہے 120 کو 2 سے divide کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 60 degree into یہاں پہ ہو جائے گا cos 20 minus 100 degree minus 80 ہو جائے گا minus 80 کو 2 سے divide کریں گے minus 40 ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے cos کے angle میں جو minus ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا cos 40 کو یہی پہ چھوڑ دیں گے پھر ہو جائے گا plus cos 140 degree یہ جو آخری بارہ نب ترم تھی وہ لکھی گئی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے 2 cos 60 کی value یہاں put ہو سکتی ہے تو آپ value put کریں آپ کو پتا ہے cos 60 کی value 1 by 2 ہوتی ہے وہ value put ہو گئی cos ہو جائے گا 40 degree plus ہو جائے گا cos 140 degree اب 2 سے یہ 2 cancel ہوگا so result becomes cos 40 degree plus cos 140 degree اب یہاں سے آگے پھر وہی formula بنے گا آپ کے پاس cos p plus cos q والا formula use کریں گے اور answer calculate ہوگا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے this is 2 cos 40 degree plus 140 degree over 2 into cos 40 degree minus 140 degree divided by 2 so 2 cos 40 plus 140 180 ہوتا ہے 180 کو 2 سے جب divide کریں گے تو 90 degree ہوگا into cos یہ minus 100 degree ہوگا 2 سے divide کریں گے minus 50 آئے گا اور آپ کو پتا ہے cos کے angle میں minus نہیں لکھتے تو یہ چھوڑ دیں گے اس کو اس کے بعد 2 into cos 90 کی value 0 ہو جاتی ہے یہ 0 put کریں گے اور آگے ہو جائے گا cos 50 degree تو dear students یہاں پہ 0 into everything کیا ہو جاتا ہے 0 so this becomes the right hand side تو simple question دو دفع ہم نے formula use کیا اور answer calculate کر لیا ہے اس کے بعد next ہے ہمارا second part تو second part میں دیکھیں کونسی shape بنتی ہے یہاں پہ یہ product والی form بنتی ہے اور اس کو ہم some یہ difference میں change کر دیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ fourth formula کی شکل بن رہی ہے ہم اس کی left hand side لیتے ہیں اور left hand side میں کیا کرتے ہیں minus 2 سے divide اور minus 2 سے multiply تو minus sine pi by 4 minus theta into sine pi by 4 plus theta ہو جائے گا اب یہاں سے آگے آپ لوگوں نے formula use کر لینا ہے اور یہی اس type کا question ہم نے question number 1 میں بھی کیا ہوا ہے تو یہ وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے question کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس کو لکھتے ہیں یہ ہم cos minus 2 sin alpha sin beta یہ برابر ہوتا ہے cos alpha plus beta تو بچھو alpha کی value ہے pi by 4 minus theta plus beta کی value ہے pi by 4 plus theta اس کے بعد ہو جائے گا minus cos alpha pi by 4 minus theta minus ہو جائے گا بیٹا کی value تو minus pi by 4 minus theta ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے further simplification کرنی ہے تو یہ minus theta سے plus theta cancel ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ بنے گا cos pi by 4 plus pi by 4 this is 2 pi by 4 اور 2 pi by 4 کا مطلب ہوتا ہے pi by 2 یعنی 2 pi by 4 وہ cancel ہو کے pi by 2 بچے گا تو پہلا اسے تو آ جائے گا cos pi by 2 minus یہاں پہ pi by 4 سے pi by 4 کر جائے گا minus theta minus theta minus 2 theta ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ cos کے angle میں ہم minus نہیں لکھتے تو اس لئے cos 2 theta ہی لکھا جائے گا پھر ہو جائے گا minus 1 by 2 into cos 90 کی value 0 ہوتی ہے cos pi by 2 کا مطلب ہوتا ہے 90 cos 90 کی value کیا ہو جاتی ہے 0 ہو جاتی ہے minus ہو جائے گا cos 2 theta so this can be written as 1 by 2 اب 0 minus cos 2 theta کریں گے تو minus cos 2 theta ہی آ جائے گا اور minus اور minus plus کریں گے تو answer ہو جائے گا 1 by 2 cos 2 theta so this becomes the right hand side this is the answer تو یہ تھا جی question number 4 کا first or second part اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا third part جی بچھو question number 4 اس کا third part لکھا ہوا ہے sin 3 theta plus sin theta plus sin 3 theta sin 5 theta sin 7 theta and so on نیچے بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے تو بڑی difficult قسم کی shape دکھائی دے رہی ہے بڑا دیوہیکل قسم کی question دکھائی دے رہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت easy سوال ہے جی دیکھیں سمجھداری سے آپ نے کام کرنا ہے left hand side اس کی لوگیں اور یہاں پر دیکھیں یہ ایک فارمولا بنتا ہے sin p plus sin q تو یہ پہلا فارمولا یوز ہو رہا ہے اب یہاں پر دوبارہ فارمولا بنتا ہے sin p plus sin q دوسری دفعہ یہی فارمولا یوز ہو جائے گا نیچے پھر cos p plus cos q یہ تیسرا فارمولا بنتا ہے یہاں پر پھر ان دونوں کو ملائیں گے تو پھر تیسرا فارمولا بنے گا تو اس کا مطلب ہے سارے فارمولاز یہ apply کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب یہاں پر لکھا جائے گا this is 2 sin p plus q divided by 2 into cos p minus q divided by 2 پھر plus ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 2 sin p plus q divided by 2 into cos p minus q divided by 2 اب denominator میں آپ نے وہی فارمولا دو دفعہ استعمال کرنا ہے تیسرا تو اس کو لکھا جائے گا 2 cos again فارمولا use ہو رہے 2 cos 5 theta plus 7 theta divided by 2 into cos 5 theta minus 7 theta divided by 2 2 sin 2 theta into cos theta cos کی angle میں minus 2 theta آ جائے گا minus 2 سے plus 2 cancel ہو جائے گا باقی minus 2 بچے گا minus بچے گا اور cos کی angle میں آپ کو پتہ ہے minus لکھنے کی ضرورت پھر نہیں ہوتی تو یہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد لکھیں گے 2 sin 5 theta plus 7 theta 12 theta ہوتا ہے 12 theta کو 2 سے divide کریں گے تو یہ ہو جائے گا 6 theta into ہو جائے گا cos again theta divided by 2 cos 2 theta cos theta ہو جائے گا plus 2 cos 6 theta cos theta ہو جائے گا یہ simplification اب آپ لوگوں کو آتی ہے تو اس لئے میں نے ذرا جلدی سے لکھ دی ہے اب numerator سے 2 cos theta common آتا ہے تو اندر رہ جائے گا آپ کے پاس sin 2 theta plus sin 6 theta denominator denominator سے 2 cos theta common آتا ہے اندر رہ جائے گا cos 2 theta plus cos 6 theta یہ 2 cos theta سے 2 cos theta cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر دیکھیں فارمولہ use سائن P پلس سائن Q اور cos P پلس cos Q تو یہ لکھا جائے گا 2 sin P plus Q divided by 2 into cos P minus Q divided by 2 over 2 cos 4 cos ہوگا 2 سے cancel کریں گے تو اوپر رہ جائے گا minus 2 theta اور minus پھر لکھا نہیں جائے گا تو لہذا یہ cos 2 theta بچے گا نیچے بھی آپ کے پاس ایسے ہی 2 cos 4 theta بچے گا اور cos 2 theta بچے گا پھر یہ cancel ہو جائیں گے اور ultimately sin 4 theta اور cos 4 theta اس کا answer ہو جائے گا tangent 4 theta and this becomes the right hand side تو دیکھا آپ لوگوں نے question بڑا difficult قسم کا لگ رہا تھا اور ظاہری بات ہے اس میں لکھنا بھی مجھے بہت زیادہ پڑھا لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ conceptually اتنا مشکل سوال نہیں ہے جتنا مطلب یہ لگتا ہے چلیں اب آپ نے attentive ہو جانا ہے ذرا تھوڑا سا ready ہو جانا ہے کیونکہ question number 5 آنے لگا ہے question number 5 جو ہے وہ تھوڑا سا difficult ہے اور بھول جاتا ہے وہ بھول ادھر ادھر 5 جی بچو question number 5 اس کا first part میں لکھ دیا یہاں پہ تو first part کو دیکھئے توجہ سے سمجھئے اب جو باتیں میں کہتا جا رہا ہوں ان پہ آپ نے عمل کرتے جانا ہے سب سے پہلے دیکھیں left hand side آپ نے لینی ہے left hand side میں لکھے cos 20 وہ statement جو جی بچو سب سے پہلے دیکھو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا function ہے جس کی قیمت درج کی جا سکتی ہو جی بلکل ہے ہمارے پاس یہ function ہے cos 60 degree جس کی قیمت درج کی جا سکتی ہے تو جس کی value put کی جا سکتی ہے بچو سب سے پہلے آپ نے اس کی value put کر question کو تھوڑا سا minimize کر لینا ہے تو cos 60 کی value کیا ہوتی ہے 1 by 2 میں put کر دی یہ cos 60 کی value میں شروع میں لکھ لی اور باقی رہ جائے گا cos 20 degree cos 40 degree اور پھر ہو جائے cos 80 degree اب دیکھیں ہمارے پاس پہلے 4 functions ہو گیا اب ہم نے ایک چیز اس سوال میں نہ بچوں یاد رکھ نہیں بچے بھول جاتے ہیں بچے سمجھتے ہیں کہ شید بہت مشکل سوال نہیں مشکل نہیں صرف ایک چیز آپ لوگوں نے جس کو ذہن میں رکھنا ہے وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں جہاں جو جو فارمولا بنتا جا رہا ہے بناتے جانا ہے یعنی میں آپ کو سمپل بات بتاؤں اگر پروڈکٹ آ جائے تو اس کو سم اور ڈیفرنس میں دھکیل دینا ہے میرا حال ہے کہ کوئی غلط بات میں نے نہیں کی بہت مشکل بات میں نے نہیں کی جو سمجھ سے بالاتر ہو میں نے سمپل کہا ہے کہ کہیں پہ اگر پروڈکٹ بن رہا ہو فانکشن کا تو اس کو سم یا ڈیفرنس میں بھئی دینا ہے اور اگر سم یا ڈیفرنس بن رہا ہو تو اس کو پروڈکٹ میں بھئی دینا ہے بس اس بات کا خیال کرتے رہنا ہے دیکھیں میں اپنی اسی بات پر پر ہے میرے پاس میں اس پروڈکٹ کو سم یا ڈیفرنس میں بھیجنے جا رہا ہوں اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ پہلے دو فانکشن کا پروڈکٹ لے لیں مجھے یہ نزدیک پڑھ رہے ہے تو اس لئے میں یہ کر رہا ہوں تو اب آپ لوگوں نے اس پروڈکٹ کو کس میں بھیجنا ہے سم یا ڈیفرنس میں بھیجنا ہے تو اس کا مطلب فارمولا بنتا ہے کاز الفا کاز بیٹا یہ دیکھیں پروڈکٹ سم میں بھیجنے جا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ٹو ہونا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ٹو سے ملٹیپلائی کر کے بریکٹ یوز کر لیتے ہیں میں نے بچو یہاں پہ سٹیپ شارڈ کر دیا ہے آپ اگلے سٹیپ میں یہ کام کریں کہ ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ٹو سے ملٹیپلائی کر کے بریکٹ لگا دیں گے اب یہاں سے آگے یہ بن جائے گا ہمارے پاس ون بائی فور انٹو اب یہ فارمولا وہ مکمل ہو گیا تیسرا فارمولا دیکھیں پروڈکٹ ہے پروڈکٹ کو میں سم یا ڈیفرنس میں بھیجنے جا رہا ہوں تو میں لکھتا ہوں اس کو کاؤز ٹوانٹی ڈگری پلس فورٹی ڈگری پھر ہو جائے گا پلس کاؤز ٹوانٹی ڈگری مائنس فورٹی ڈگری انٹو ہو جائے گا کاؤز ایٹی ڈگری اچھا یہ بریکٹ آپ نے ضرور منشن کرنی ہے بڑی بریکٹ یہ نہیں لگائیں گے تو آپ کو کوئسن غلط ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ون بائی فور انٹو کاؤز سکسٹی ڈگری پلاس ہو جائے گا کاؤز ٹوانٹی مائنس فورٹی مائنس ٹوانٹی بنتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم مائنس کو کاؤز کے اینگل میں نہیں لگتے تو لہٰذا یہ ہو جائے گا کاؤز ٹوانٹی ڈگری انٹو ہو جائے کاؤز ایٹی ڈگری اب آپ فردر دیکھئے یہاں پر دوبارہ سے ویلیو پوٹ ہو سکتی ہے کاؤز سکسٹی کی تو بچھو دوبارہ سے ویلیو پوٹ کر دینی ہے پھر ہو جائے گا کاؤز ایٹی ڈگری میں اپنی بات پر پابند ہوں دیکھیں میں نے کہا جہاں ویلیو پوٹ ہو سکتی ہے وہاں پر ویلیو پوٹ کر کے کو منیمائز کرتے جائیں اور جہاں پروڈکٹ آجائے اس کو سم یا ڈیفرنس میں بھیجتے جائیں تو یہ کوسٹن بہت آسان ہوتا جائے گا چلیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو کاؤز ایٹی آپ دیکھ رہے ہیں اندر دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ بنے گا ہمارے پاس ون بائی فور انٹو ون بائی ٹو کاؤز ایٹی ڈیگری پلاس ہو جائے گا کاؤز ٹوانٹی ڈیگری انٹو کاؤز ایٹی ڈیگری اب آپ ایک کام کریں یہاں پہ اس کا السم لے کے یہ والا ٹو باہر نکال دیں تو یہ ہو جائے گا ون بائی فور انٹو کاؤز ایٹی ڈیگری پلاس ہو جائے گا ٹو کاؤز ٹوانٹی ڈیگری کاؤز ایٹی ڈیگری ڈیواز ایٹ بائی ٹو اب یہ ٹو باہر آ کر ون بائی ایٹ ہو جائے گا اندر کیا رہ جائے گا کاؤز ایٹی ڈیگری پلاس اب دیکھیں بچے یہاں سے پھر فارمولا بن رہا ہے یہ پروڈکٹ پھر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر پھر سے پروڈکٹ آ گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے آپ نے سم یا ڈیفرنس میں دکیل دینا ہے جہاں پہ یہ جاتا ہے تو کونسا فارمولا بنتا ہے تیسرا بنتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو لکھنا ہے کاؤز ٹوانٹی ڈیگری پلاس ایٹی ڈیگری مائنس چلیں میں نے دوبارہ سے یہاں پہ فارمولا یوز کر دیا اب یہ چیز بنے گی 1 by 8 into کاؤز ایٹی تو اس کی جگہ کچھ نہیں ہو سکتا پلاس یہاں پہ ٹوانٹی پلاس ایٹی یہ ہو جائے گا کاؤز ہنڈرڈ ڈیگری پلاس یہاں سے آگے ہو جائے گا کاؤز مائنس سکسٹی ڈیگری اور آپ کو پتہ ہے کاؤز کے انگل کے مائنس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتا تو یہاں پہ بچ جائے گا کاؤز سکسٹی ڈیگری چلیں بچے اب اس کے بعد نیکس میں تھوڑا سا ایدھر کرنے لگا ہوں ایسے تھوڑا سا مسیر مسیر کرنے لگے اس کو توجہ رکھ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 آور ملاس اب یہ کاؤز سکسٹی کی ویلیو پوٹ ہو رہی ہے تو میں ہمارے دیفنیٹل یہاں پہ کیا پوٹ کرنے ہے کیونکہ میرے نظریہ کے مطابق جہاں ویلیو پوٹ ہوتی ہے وہاں پوٹ کر دیں کاؤز سکسٹی کی ویلیو آ جائے گی 1 بائی 2 جی یہاں سے آگے آپ نے دیکھیں کوئی فارملا کوئی بنتا ہے تو بتائیے ذرا بلکل ٹھیک ہے آپ صحیح سوچ رہی تھی یہ یہاں پہ کاؤز 80 ڈگری پلس کاؤز 100 ڈگری یعنی اب یہ سم آگیا ہے اس کو کہاں بھیج دینا ہے پروڈکٹ میں بھیج دینا تو یہ بچو مارے سم آگیا کاؤز P پلس کاؤز Q اس کو میں پروڈکٹ میں بھیج جا رہا ہوں تو دیکھیں درہ کیسے بھیج تھی اس کو 1 over 8 into 2 cos 80 degree plus 100 degree divided by 2 اس کے بعد ہو جائے گا plus cos آگے ہو جائے گا 80 degree minus 100 degree divided by 2 تو یہ ہو جائے گا جی minus 20 degree divided by 2 زرہ یہ جگہ بچانے کے لیے plus 1 by 2 کر دیں گے اچھا یہاں پہ plus تو نہیں آنا نا multiplication آنی ہے یہ غلطی سے plus لگ گیا تھا چلیں اب اس کے بعد آپ نے further simplification کر میرا خیالہ یہ راستہ تانگ ہو گئے یہ جگہ کھلی یہ درہ دیکھ لیتے 1 by 2 into 2 100 plus 80 180 180 کو 2 سے divide کریں گے تو یہ بچو بنے گا cos 90 degree اور اس کے بعد آ جائے گا cos minus 20 divided by 2 minus 10 ہو گا اور minus تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں cos 10 degree ہو جائے گا plus ہو جائے 1 by 2 تو بچو دیکھا آپ لوگوں نے میں کیا کیا کہ sum کو فورا ہی میں نے بھیج دیا کہا پہ product میں اب product میں بھیج نے کے بعد میں کیا کرنا ہے cos 90 کی value put ہو رہی ہے تو فورا an ہی مینے cos 90 کی value put کر دیں گے تو دیکھیں یہ ہو جائے گا 1 over 8 into 2 multiplied by 0 cos ہو جائے گا 10 degree plus ہو جائے 1 by 2 so 1 by 8 into 0 into everything 0 ہو جائے گا plus 1 by 2 so 1 by 8 into 1 by 2 and answer is 1 by 16 this is the right hand side تو بچوں اکثر بچے کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ تو question بہت مشکل ہے نہیں مشکل تو نہیں میں سیمپل بات کی آپ کو پروڈکٹ کو سام میں بھیجنے سام کو پروڈکٹ میں بھیجنے اور جہاں value put ہوتی ہے فوراں value put کر دی نہیں بس یہ criteria ہے اس کو یاد رکھیں گے question آسان ہو جائے گا اور چون کے length ہی ہے تو جو بھی examiner paper جب set کرتا ہے تو پہلی نگاہ انہی questions پہ جاتی ہے long question میں یہ دینا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے یہ تین سوال لازمی کرنے ان میں سے اکثر long question آجاتا ہے چلیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اسی question کا second part امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں یہاں پہ clear ہو گئی ہوں گی second part میں مزید باتیں clear ہو جائیں گی چلیں دیکھتے ہیں اس second part question number 5 second part میں لکھ دیا ہوا ہے sine pi by 9 sine 2 pi by 9 sine pi 3 4 pi 9 equal to pi by 9 20 degree pi by 3 60 degree pi by 9 20 degree 4 سے multiply 80 degree آ جائے گا سارا وہی طریقہ کار جو ہم نے first part میں کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں sine 60 کی جگہ پر under root 3 by 2 میں put کر دیا اس کے بعد sine 20 sine 60 اور 80 لکھا جیسے پچھلے بنانے کے لئے منس 2 sine alpha sine beta بنانے کے لئے منس 2 سے divide بھی کر دیا اور منس 2 سے multiply بھی کر دیا اب یہ ہو جائے گا منس root 3 by 4 ہو جائے گا منس 2 sin p sin q so sin alpha sin beta ہو جائے گا تو right hand side وہ بنتی ہے cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta into ہو جائے sin 80 degree as it is so this can be written as cos 60 degree minus ہو جائے cos minus 20 تو minus cos کے angle میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی cos 20 degree آ جائے sin 80 degree بن جائے گا اب یہ sin 80 degree دونوں سے multiply ہوگا اور sin cos 60 کی value put 1 by 2 تھا تو 2 میں باہر نکال کر 8 لگ دیا اندر رہ گئے sin 80 degree minus 2 cos 20 degree sin 80 degree تو اس پہ بچھو کون سا formula use ہو رہا ہے question number 2 2 cos alpha sin beta والا formula use ہو رہا ہے so this is sin 80 degree minus یہ بچھو چون کے باہر minus ہے بچھو اس لئے میں نے bracket کا استعمال کی ہے یہ bracket دیکھ میں red color سے highlight کر دیتا ہوں اس bracket کا پورا pair تاکہ آپ لوگ mention رہے کہ یہاں پہ بھول نہیں نہیں ہے تو یہ minus تھا باہر اور اندر میں نے formula use کر لیا sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta یہ second formula first box minus plus ہو لیکن 20 minus 80 یہ بنتا ہے sin minus 60 degree آپ کو بتا ہے sin کا minus باہر آتا تو minus جب باہر آئے گا تو minus minus plus plus minus 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 sin 60 degree بن جائے گا اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں sin p minus sin q کا formula بن بان رہا ہے یعنی ڈیفرنس آگیا تو اس کو product کی طرف بھی دیں گے تو 2 cos p plus q by 2 ہو جائے گا into sin p minus q by 2 minus root 3 by 2 آجائے گا اب یہ بنتا ہے cos 90 degree اور یہ پہ sin minus 10 degree باقی بچے گا cos 90 کی value 0 put کریں گے تو ساری term کیا ہو جائے 0 ہو جائے گی minus and root 3 by 2 ہو جائے گا اس کو لکھیں گے minus and root 3 by 2 multiply ہوں گے تو یہ بن جائے گا 3 over 16 so this is the right hand side تو یہ تھا question number 5 second part اب question number 5 third part ہے تو وہ میں چاہوں گا گا تو بچو انشاءاللہ انشاءاللہ ان دونوں موصول ہو thank you جی اللہ حافظ